ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ان میں فیر حاضر ہوں آپ کو ہوشتہ دوستر کانسی جوشی آپ کو سواگت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس میں ہم نے کہتے ہیں ورڈ افیرس اور دیفنس کی دن پر کی ٹاپ کم ہے تو چلی جان لیتے ہیں ٹھنڈیاں آگئی ہیں اور آپ سبھی نے ریکویسٹ کری تھی کچھ گرم ٹی شرٹس لانے کی تو ہم لے کر آگئے ہیں رفیل اور تیجس کے ڈیزائن میں یہ اپلپد ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیزائن آپ کو ٹی شرٹس وغیرہ میں بھی مل جائے گا اور پولو ٹی شرٹ بھی آپ کو مل جائیں گی انہی ڈیزائن کی جن کو بھی یہ چاہیے وہ ہمیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں ووٹس اپ نمبر آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے انہیں ٹی شرٹس بھی ہمارے لینے کے لئے ہم ووٹس اپ کر سکتے ہیں ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو دیوالی کی بہت بہت شب کام نہ ہے پر دیوالی کے اس موقعے میں ایک ایسا کام بی ایس اپ کے دورہ کیا گیا جو کی نہیں کرنا چاہیے تھا ہم جانتے ہیں کہ بی ایس اپ کے جوان کچھ دو تین دن پہلے ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے اس سے ایک ہفتہ پہلے بھی ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے اور یہ سب ہوا تھا پاکستانی رینجرز کی فائرنگ میں پاکستانی رینجرز یعنی جو انٹرنیشنل بارڈر کے دوسری اور ہماری پیراملٹری فورسز کی طرح ہی پاکستان کی پیراملٹری فورسز ہیں جو کی لگی رہتی ہیں اور یہ انٹرنیشنل بارڈر جیسے کی جمعہ کشمیر کے اندر اور آجستان کے اندر لگی رہتی ہیں تو بی ایس اپ ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے رینجرز اور ان کی فائرنگ میں ہمارے جوان ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے ہماری طرف سے بھی ان کے جوانوں کو مارا گیا تھا جب دیوالی کا موقع تھا تو ان کو سویٹس دی گئی ہیں مٹھائیاں باٹھی گئی ہیں اور یہ پرانا ٹریڈیشن ہے اور یہ اس چیز کو ہم لوگ ابھی بھی فالو کر رہے ہیں بھلے ہی ہمارے کتنے ہی لوگ مارے جائیں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ٹریڈیشن فالو کرنا ہے اور وہ بھی اپنے تشمنس کے ساتھ بہرحال یہ تو ایک بری چیز ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اب اگر فوٹوز دیکھیں گے تو فوٹوز میں تو ہمارے بی ایس ایف کے جوان ایسا لگی نہیں رہا ہے ٹائٹ ہے ہی نہیں آپ پاکستانی جوانوں کو دیکھ لیجئے ان کی ڈریس اپ ان کو یہ پتہ ہے کہ فوٹو جا رہی ہے اور یہ فوٹو شوشل میڈیا پہ پہنچے گی ان کے پاس بھلے ہی لڑائی کے سمیں ایکیوپنٹ نہ ہو یا ہو اس پہ کوئی ہم چچا نہیں کریں گے پر اٹھلیس فوٹو میں وہ کافی مستیب دکھائی دیتے ہیں اور ان کی ڈریس دیکھئے دیجٹل کیمفلاس دیکھئے ان کا ان کی ہیلمٹس دیکھئے یہ سارے سجاوٹ کسان وہ فوٹو گچھوارہ ہیں اور ہمارے لوگ کیسے کیپ میں کچھوارہ ہیں ٹی شٹ کمیجے ان کی باہر ہیں اور اس طرح سے ہم لوگ فوٹو گچھوارہ ہیں اور اپنے یہاں کے لئے فوٹو گچھوارہ ہیں مطلب ہم سویٹس دے رہے ہیں اور ہم فوٹو گچھوارہ ہیں اور ہم اس طرح سے فوٹو کی جوار ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک محسس تو ضرور جانا چاہیے اور تیوالی میں یہ سویٹ جسٹیبیوشن کا چوچلہ تو ہمیں ختم ہی کر دینا چاہیے ایک طرف ہم دو تین دن پہلے لڑائی کر رہے ہیں گولی چڑھا رہے ہیں ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں ہمارے لوگ مر جا رہے ہیں اور ہم اس طرح کا چوچلہ پھر کر رہے ہیں آپ کا کہنا ہے اس چیز پر کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں اننون گنمن کی تو جیسے محمد کا ایک اور ٹیرس جو کی مولانا مسود عزر کا بہت ایک کلوس فرنڈ مارا جاتا ہے مولانا رحیم التارک جس کو کی گولی مار دی گئی اور یہ کراچی میں ایک گیدرنگ کو انٹی انڈیا گیدرنگ تھی جو اس کو سمبودت کرنے جا رہا تھا اور یہ کٹنا کل کی ہوئی ہے اننون گنمنٹ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور چاہے وہ دیوالی ہو کھولی ہو بھارت کر نام روشن کرنے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں یہ اننون گنمنٹ کون ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نکل کر آنے لگی ہیں حامد میر جو کی پاکستانی جنرلسٹ ہے کافی بار یہ جھوٹ بھی بولتا ہے بارت ایک خلاف پرپگنڈا بھی کرتا ہے اس کے دورہ ایک ویڈیو میسیج میں یا ایک ویڈیو میں یہ کہا گیا کی ڈی ایس یعنی کی جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس ہو کہ اصرف گنی کے سمیں میں بھارتیہ رو کے کافی کلوز یہ آ گئی تھی اور ان کے دورہ ہی کافی ایسے آپریٹیو ہیں جو کہ ابھی پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر گھلے ملے ہیں آپ گرانچی لے لیں آپ خیبر پکتون خواہ لے لیں ہر جگہ یہ مل جائیں گے اور یہی یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے یہ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو پاکستان اکپائٹ کشمیر میں بھی یہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو اگر حامد میر کی مانے تو یہ ایک کالیبریشن کہہ سکتے ہیں آپ یا ایک کالیبریشن ہے جس میں کی رو اور انڈی ایس اپنا کام کر رہی ہے آپ کو یہ کہنا اس سے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ کوئی افیشیل بھارت کا سٹینڈ نہیں ہے یہ حامد میر کا کہنا ہے اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے اور رو جو ہے وہ تو کافی سب پچھلے کئی سالوں سے مدافع کر وہ اشرف گنی کے دور میں انہوں نے انڈی ایس جو ایک افغان انٹیلیجنس تھی اس کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان میں کچھ خفیہ سیل بنائے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں کنٹرول ان کا انڈیا کی انٹیلیجنس جنسی کے پاس ہے پاکستان میں جو ان کے فٹ سولجر ہیں وہ افغانی ہیں جو کہ ٹرینڈ ہیں انڈی ایس کے اور افغانستان کی فوج کے سابقہ ملازم ہے وہیں بات کر لیتے ہیں اسرائیل حماس یدھ کی تو ایک یو این میں ریزولیشن لائیا گیا جس میں کی ووٹنگ کرنی تھی اور اس میں اسرائیل کی سیٹیلمنٹ کو کنڈنٹ کرنا تھا جو فلسطینی ٹیریٹری ان کے دورہ کو پائی کر لی گئی ہے جس میں کی ایسٹ جیرسلم اور گولین ہائٹس بھی ہے ان کا کنڈیمشن آیا تھا جس میں کی بھارت نے اس کا ساتھ دیا ہے اس میں بھارت نے اس کا ساتھ دیا ہے 145 دیسوں نے اس کا ساتھ دیا ہے اگینسٹ میں سات دیس تھے ابسٹینشن میں اٹھارہ دیس تھے اس سے کلیر ہو جاتا ہے کہ ہماری فولیشی کیا ہے ہم تیریزم کا بیروت کرتے ہیں جیسے کی حماس کے دورہ اسرائیل میں جو اٹیک کیا گیا تھا پر اسرائیل کے دورہ جو گازہ میں یا انہی جگہوں پر کیا جا رہا ہے بھارت کا جو افیشیل اسٹینڈ یہی ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے یہ ہمارا افیشیل اسٹینڈ ہے اور اس میں کسی کو بھی کوئی بھی شنکہ نہیں رہنی چاہیے آپ کو کہنا ہے اس چیز پر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب بات کر لیتے ہیں چائنیز جیف سیونٹین کا بھلے ہی پاکستانی کتنا بھی دم بھر لیں کہ یہ ائرکرافٹ ان کے دورہ بنایا جاتا ہے پر ایکچول میں احسا نہیں ہے یہ چیز ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملی جیف سیونٹین دوبائی اے شو میں گیا ہوا ہے جہاں پہ ہمارا تیجس بھی گیا ہوا ہے تیجس کی بھی کچھ تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں جیف سیونٹین کی بھی تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں جیف سیونٹین کی تصویر کو اگر کلوسلی آپ لوگ دیکھیں تو جیف سیونٹین تھنڈر جو کی انگریجی میں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے چائنیز میں اس کا ڈیجگنیشن لکھا جاتا ہے مطلب چائنہ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ چیز چائنیز میں لکھی جاتی ہے یہ کلیر بتاتا ہے آپ یہ جانتے ہوں گے کہ چین میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے پھر بھی اس کا چائنیز میں نام کیوں رکھا گیا ہے کلیر بات یہ ہے کہ چائنہ کے دوارہ یہ سارے پینل بھیج جاتے ہیں پاکستان کے اندر اور اسیمبلی ان کی پاکستان کے اندر کی جاتی ہے سہن ساکھ پینٹ بھی کیا جاتا ہے کچھ پینٹ چائنہ سا بھی ہو کہاتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے نام بھی ان کا پہلے سے لکھ کر آتا ہے اور انگلیس میں ڈیجگنیشن ہے تو چینی بھاشا میں بھی اس کا ڈیجگنیشن ہوگا پاکستانی کتنا بھی دم بھر لیں یہ ہے تو چائنیز ائرکرافٹ ہی بات کرتے ہیں چائنیز سارٹ ویڈیو ایپ ٹک ٹک کی جس کو کی نیپال میں بھی بین کر دیا گیا ہے ایکچول میں نیپال میں اس کو بین کرنے کا جو نرنے ہیں وہ بھارت کے ساتھ یا بھارت کے سپورٹ میں نہیں لیا گیا ہے ایکچول میں ان کی گورنمنٹ کا یہ پارلیمنٹ میں یہ پاس کرائیا گیا ہے کہ اس شارٹ ویڈیو ایپ سے ہٹریٹ فیل رہی ہے اور ہٹ کمنٹ اس میں بہت سے آتے ہیں جس جو کی دیش کے لئے صحیح نہیں ہے اور ان کا کہنا صحیح بھی ہے جس پرکار سے اس میں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یا انہ کسی بھی شارٹ ویڈیو ایپ میں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس میں بہت سے لوگ ہٹ پھیج کرتے ہیں اور یہ چیزیں بہت تیجی سے فیلتی ہیں کیونکہ یہ شورٹ ویڈیو ہے فٹا فٹ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا انپالن بھی کرتے رہتے ہیں اور ایک ہی آواز پر کئی لوگ اس میں ویڈیو بناتے رہتے ہیں جس سے کہ ایک ہی میسج کئی لوگ ٹرانسور بھی کرتے رہتے ہیں اور یہی concern نیپال کا بھی تھا نیپال کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹک ٹاک ہو گیا فیس بک ہو گیا یا انہیں سوشل میڈیا ایپ ہو گئی ان کا کوئی آفیس نیپال کے اندر ہونا چاہیے یا ان کا کوئی representative نیپال کے اندر ہونا چاہیے اس کو کہ وہ اپنی سکایتیں درج کروا سکیں اور ان سے ان کا انپالن اپنے جو law ہے ان کا انپالن وہ کروا سکیں نیپال کے اندر یہ چیزیں کلیر کرنی ہے تین مہنے کے اندر اور ابھی یہ جو ٹک ٹاک ہے اس کو بین کرنے کا کوئی نشط تاریخ نہیں بتایا گیا کہ اس تاریخ کو بین کر دیا جائے گا بس ابھی یہ کلیر کیا گیا ہے کہ ہاں اس کو بین کرنا ہے تو ایک نیپال کے یہ اچھا انیشیٹیو ہے اس طرح کے ایپس پر قانون کی نظر ضرور ہونی چاہیے اور قانون کے دائرے میں ہی ان میں کنٹنٹ بھی ہونے چاہیے آپ کا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکرتوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک بڑا تھمسل جوڑ دیں گے اس ویڈیو سمبندی سوال سے جاؤ ہو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یدی آپ نے مانچان سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم سبسکرائب کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں اشکر تینکیو چاہند